آمانو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمات درو شریف باواز ابنند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ سیدنا محمد مبارک و سلم صلاة و سلامن علیکہ یا سید گے یا رسول اللہ واللہ رہا و صحابکہ یا حمیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا شفیم المزنبین وعلہ علیکہ و صحابکہ یا رحمت للعالمین بَلَغَلُ لَعْبِ کَمَالِهِ قَشَفَ الدُّ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمْعِ وَخِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ الٰہی گدا ہوں مجھے شاہ کر دیں ضمیرِ محمد سے اگاہ کر دیں کوئی برنگیا رونگ پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا کوئی پڑیا ناز تے نخریاں بچ کوئی ریت گرم تے تھڑ چلیا کوئی پول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج جلیا کوئی کال چلیا بعد از ہم دو سنا قبل ستحریم واجب التعظیم مولا مائے کرام ناتخنان شیری لسان حاضری نوسا مین اکرام اس وقت میں اور آپ ایک سال سواب کی محفل پاک میں جمع ہیں سمیم قلب سے بارگاہ بین آزم انتجا منہوں کے مالک کریم مرہومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اللہ تعالی مرہومہ کو جنت میں اس جگہ مقام اطاف فرمائے جہاں وہ سیدہ زہرہ کی کنیزوں کو جگہ اطاف فرمائے گا اللہ تعالی اہل حانہ کو صبر جمیل اطاف فرمائے صبر جمیل پہ عجر عظیم اطاف فرمائے نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ نور ہے اور سرکار کی زبان اقدس سے ادا کیا ہوا ایک ایک جملہ قیامت تک کہ انسانوں کو ہدایت کا سمان مہیا فرماتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں فرماتے بلکہ رب کی حکم سے کلام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِكُوَا نِلْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا کہ میرا محبوب تو زبان بھی کو بھی اس وقت ارکت میں دیتا ہے جب میرا حکم ہوتا ہے تو جس کی زبان خود بہود ارکت میں نہیں آتی اس کے باقی کام رب کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتے تو سرکار علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے نکلے ہوئے جملے کو حدیثِ پاک کہتے ہیں ایک بات ایک بات یاد رکھیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے حکم دونوں ہی راب کے ہیں کلام دونوں طرف راب کے ہیں لیکن فرق صرف یہ اتنا ہوتا ہے کہ حدیث میں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے سبحان اللہ کہلو نڑے پاڑا کھل لے دو تو یہ وحی کی اقسام میں سے ہے صرف ایک حدیث پاک کے چاندی سے جو بڑی سبخ کا موضبی ہے اور بالخصوص کل شریف کے اجتماع میں ہمارے لئے اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے اس حدیث پاک کو حضرت مواز بن جبل رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا یہ وہ جوان سے ابھی ہیں جو بتیس سال کی عمر میں پردہ فرما گئے اور سرکار پر ان سے اتنی محبت تھی کہ اٹھائیس سال کی عمر میں میرے نبی نے انہیں گورنری کا ادا عطا فرمایا سرکار نے اپنی حیات پاک میں اور جب انہیں گورنر بنا کے سرکار بیجنے لگے تو میرے نبی نے فرمایا معاذ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے اس کے بعد قیامت ولدن ملاقات ہوگی تجھے گورنر بنا کے بیج رہا ہوں اور میری ایک بات یاد رکھنا جو بھی فیصلہ کرنا یا قرآن کے مطابق کرنا یا میری حدیث کے مطابق کرنا اتنی بات کر کے سرکار رو پڑے اور حضرت معاذ بن جبل بھی رو پڑے حضرت معاذ کا رونا تو بنتا تھا کہ سرکار سے بچھڑ رہا ہوں لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار کیوں روئے کہتے ہیں حضور کا رونا اس بات کی دلیل تھی کہ میرے نبی کو بھی معاذ سے بڑی محبت تھی سرکار بھی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے اس حدیث پاک کے راوی یہی حضرت معاذ بن جبل ہیں اور عدیس کی اہمیت کو سمجھیں میری سرکار نے فرمایا معاذ جو بات میں تمہیں بتانے لگاؤں یہ سوہ لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی نے بھی اپنی امت کو نہیں بتائی فرمایا میں تمہیں بتانے لگاؤں پہلے نبیوں نے کیوں نہیں بتائی اس واسطے کہ پہلے امیجوں ایک بھی محمد برگا کوئی نہیں سبحان اللہ بولے نا جس کے قلیجیں بٹھا ایک بھی سرکار جیسا کوئی نہیں آیا تو فرمایا کسے نبی نے اپنی امت انہوں نہیں دسی میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں اور اہمیت سمجھیں عدیس کی سرکار نے فرمایا اگر تُو نے یاد رکھی اور میری امت تک پہنچ گئی تو فرمایا لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور اگر تم نے بلا دی تو قیامت والے دن اللہ تیری حجت قبول نہیں کرے گا یہ حدیث پاک کی اہمیت ہے فرمایا اگر تم نے یہ حدیث بلا دی تو قیامت والے دن اللہ تمہاری حجت قبول نہیں کرے گا حدیث پاک اس طرح ہے کہ میری سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے سات فرشتے پیدا فرمائے کتنے فرشتے اسمانہ نو بڑن تو پہلے نہیں اوہی جاندہ ہے جڑا خود بھی پہلے سمجھ نہیں ہی ستے دنی جو پہلے خود موجود ہو حضور طب سے ہیں جب طب بھی نہیں تھا جب طب بھی طب کب وقت سب کچھ بعد میں بنا اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں اور امام جلال الدین سیوتی نے تو لکھے ہے کہ جب عزرت تجھے کیسے پتا چلا عزرت یا اللہ جب تُو نے اپنی روح مجھ میں ڈالی تھی تو میں پانچ نور دیکھے نبی کہہ رہا ہے بنی کا مولوی نہیں کہہ رہا فرمایا کہ میں پانچ نور دیکھے جو کبھی قیام کرتے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی تجھے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات نے فرمایا ایک محمد نور ایک علی کا نور ایک بطول کا نور ایک حسن کا نور اور ایک امام حسین کا نور ہے تو میں نے سوچا کہ تجھے ان سے کتنی محبت ہے سب سے پہلے تُو نے ان کے نور کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو اور طالق قادری صاحب نے بڑا پیارا جملہ کا ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اللہ کو اپنے ہی نور سے محبت ہو گئی اللہ نے جب اپنے نور کو دیکھا تو اپنے نور سے محبت ہو گئی اور اسی نور کو فرمایا ہو جا تو ذات مصطفیٰ بن گئی یعنی اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو خلق فرمایا تو سرکار نے فرمایا کہ اس وقت سات آسمان بھی نہیں جب اللہ نے سات فرشتے پیدا کی اور جب سات آسمان پیدا فرمائے ان میں سے ہر فرشتے کو ایک ایک آسمان پہ کھڑا کر دیا تو وجوہ ہے ان میں سے ہر ایک کو ایک آسمان پہ چوکی دار بنا دیا آسمان کتنے ہیں سات فرشتے کتنے ہیں ہر فرشتہ ایک آسمان پہ کھڑا ہے یہ جو ہمارے کندوں پہ دو فرشتے ہیں انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین ہمارے نامہ اعمال یہ لے کر اوپر جاتے ہیں دائیں کندے کا فرشتہ نیکیاں لکھتے بہیں کندے کا فرشتہ ہمارے خطائیں لکھتے گلتیاں لکھتے گناہ لکھتے تو میری سرکار نے فرمایا کہ جب یہ لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو نیکیاں ایسے چمک رہی ہوتی ہیں جیسے سورج چمکتے دن کو جیسے دن کو سورج چمکتے اس کے اندر نور ہوتا ہے تو فرمایا جب یہ نیکیاں لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اب آپ نے توجہ فرمانی ہے زیادت امید کا وقت نہیں تو پہلے آسمان کا فرشتہ روک لیتا ہے وہ کہتا ہے روک دو یہ جس نے عمل کی ہے نو اس کے موں پہ مارو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے سردی میں وضو کرتا رہے اور تو کہتا ہے نام عمال موں پہ مارو وجہ تو وہ کہتا ہے اس کے نام عمال سے گیبت کی بدبو آ رہی یعنی عمل تو اچھے کرتا تھا لیکن گیبت بھی کرتا تھا جب شام کو بیٹھک میں بیٹھتا تھا تو گیبت کرنا شروع کر دیتا آج کرنا لوگوں نے گیبت کو بھی مختلف نام دے دیا کسی سے کہو گیبت نہ گرد ہو کہنے انجی گپ شاپ لند ہے بھئی اسی کا نام تو گیبت ہے تریف سنیں پہلے گیبت کہتے کسی ہیں کسی کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہو کسی کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہو جو اس کے موں پر کہی جائے تو اسے بری لگے او گالو دی کانڈ دے پچھے گھرنا انہوں گیبت خوان دے اور ہمارے ہاتھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ عیب اس میں ہوتا بھی نہیں تو پھر بھی بیان کر دیتے ہیں اگر عیب موجود نہ ہو پھر تو تومت ہے بگر نہ وہ کیا ہے گیبت ایک گیبت نے سارے عمال ہی ضائع کر دی لوگ کہتے ہیں عمل اللہ تک پہلے آسمان سے بھی اوپر نہیں گے گیبت نے سارے عمال ہی رات کر دی اور میرے نبی کی عدیث سنے سخت جملے سرکار نے فرمایا غیبت اشت من الزنا غیبت زنا سے بھی شدید جرم ہے فرمایا زنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنی غیبت بڑا جرم ہے اور ہم غیبت کر کے سارے نام عمال کو ضائع کر بیٹھ دیں وہ پہلے آسمان سے بھی اوپر نہیں جاتے اور پھر فرمایا معاذ اگر وہ پہلے سے اوپر نکل جائیں یعنی کہ غیبت نہ ہو پہلی سٹیج پار ہو گئی فرمایا آگے دوسرے آسمان کا فرشتہ روک لیتا ہے وہ کہتا ہے نام عمال اس کے موں پہ مارو جس نے کی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے نیکیاں موجود نہیں بنوائی سو لیکن نار دنیاوی گرز بھی ہے ہاسپیٹل بنوائی ہے ساتھ دنیاوی گرز بھی ہے اس کے عمال میں للہ ہیت نہیں ہے اس کے عمال میں خلوص نہیں ہے یعنی اس نے جو نیکی کی ہے نا بات وجہ سے سنیں نیکی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا راضی ہو یا خدا راضی ہو جائے اور حسین کا نانہ راضی ہو جائے لیکن فرمایا اس کے عمال میں للہ ہیت نہیں ہے خلوص نہیں ہے دنیاوی گرز ہے اس کے پیچھے کوئی دنیاوی لالچ ہے لالچ تیائی بری بلا فرمایا جس کے عمال کے پیچھے کوئی دنیاوی گرز آ جائے مثال نماز پڑی دنیاوی گرز ہے پیچھے کسے بندے دی خدمت کیتی سو سیلفی بنا کے فیس مکتے جار دیتی کہ فلانے دی بیٹی نو جیز دی تازو یہ تو اس کی غربت کا مزاق اڑا رہا ہے یا اس کے ساتھ خلوص سے پیش آ رہا ہے یہ تو اس کی عزت نفس پر عمل رہے ہیں ہم نے نا راتوں کے اندیروں میں گناہ کرنے سکھے ہیں کاش رات کے اندیرے میں ہم نے نیکی کرنی سکھی ہوتی کاش امام حسین علیہ السلام کا نام لینا آسان ہے آپ کبھی صیرت پڑے مولا مشکل کشا کی جب حضرت مولا مرتضی کو آخری مرتبہ گسل دیا گیا نا تو پوشت پہ نشان تھے پوشت پہ کسی نے پوچھا یہ مولا علی کے جسم پہ نشان کیسے ہیں فرمایا رات دے اندیرے ویچ اس کمر تے بوریاں لد گئے مدینہ دیا گریبان آکر 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 آس اس کو مدینہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کون پوچھ آجاتا کا نام سنے جنہ جنہ سنے آت چکے ہیں بہت بڑے عاشق رسول امام العاشق چین تے ڈاڈا مولائی نہیں سمجھ آئی دوانو ڈاڈے ایدری مولا علی 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 تی طرف لڑتے شہید ہو گئے حضرت خاجہ خاجگان خاجہ ویس کرنی آپ جنہوں فوت ہون دا نشان ہو ہائے دنیا تو چاہتی ہے اس کے آت کیوں میں جائیں فرمایا یا اللہ میں چاہتا ہی نہیں کہ میری قبر کا نشان بھی ہو پتہ اس کی وجہ کہ آپ نے عرض کی یار علی تیرے نار تم ہر جگہ مجود ہیں تیرا نشان کوئی نہیں ہر جگہ پہ مجود ہے تیرا ایک جگہ پہ نشان ہے کوئی نہیں اور فرمایا میں تیرے نار یار علی ہر جگہ مجود ہم نشان میرا بھی نہیں ہونا چاہی تھا آج بھی سات مزار ہیں حضرت عویس کرنی کے نام سے جو منصوب ہے سات اگلے جملے بڑے سونے آپ نے عرض کی تے ادھت حدیث رسول مجود ہے کہ سرکار نے فرمایا ازی عائشہ قیامت والے دن ستر ازار فرشتہ عویس کے روب میں آئے گا کیونکہ عویس نے دعا کی تھی یا اللہ میں نہیں چاہتا قیامت والے دن بھی مجھے کوئی جانے مجھے کوئی پہچانے فرمایا میری قیامت والے دن رشتہ عویس کے روم میں اٹھے گا کوئی کہے گا وہ عویس ہے کوئی کہے گا وہ عویس ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا عائشہ قیامت والے دن بھی حقیقی عویس کو یا میں خدا جان میں جانتا ہوں گا یا میرا خدا جانتا ہوں اس طرح دنیا خود کو چھاپتی ہے عویس نے خود کو چھپا ہے عویس نے خود کو تجڑا مندہ خود انہوں چھپان دے نا پھر رب انہوں چھاپ دے سبحان اللہ بولے نا جنہوں سمجھ آئیے یہ ہی وجہ نا کہ چھوڑا صدی آباد بننی دی مسجد چکول دی محفل دیوی ذکر عویس دا جیسے رب چھاپتا ہے پھر اس کا ذکر ایسی ہوتا پھر فرش پہ بھی اس کا ذکر رہتے عرش پہ بھی اسی کا ذکر رہتے دنیاوی گرض نکال دیں عمال سے کسی دی خدمت کرنی دن در اللہ حی خلوس ہو وگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمال اللہ تک پہنچ گئے اور دوجہ آسمان تم ہی اتھے نہیں گئے اور فرمایا اگر دوسرے سے بھی اوپر نکل جائیں بڑی توجہ طلب آدھ اگر دوسرے سے اوپر نکل جائیں تو فرمایا وہ جڑا تریجے تکھڑے ہیں وہ کہتا ہے اس کے موں پہ مارو جس نے عمل کی قبول ہی نہیں اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ اس کے موں پر مار دیں تو کرامن کاتبین پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو وہ کہتا ہے اس کے عمال سے تکبر کی بدبوع رہی ہے اس کے اندر تکبر پایا جاتا تھا میں بڑا آدمی میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں فرمایا تکبر پایا جاتا تھا اس کے اندر تکبر پیڑی بدبوع کوئی نہیں کسے شہر فرمایا نام اعمال اس کے موں پر مارو واپس کر دو اور سنیں تکبر کس چیز کا اسب کا تکبر نسب کا تکبر شکل و صورت کا تکبر جوانی کا تکبر طاقت اور دولت کے نشے تکبر حضرت امام غزالی دے استاد گڑی چننگ دے جاندے نوجوان آکڑ کے بیٹھو رہے اللہ نے قرآن جتے اپنیا ولیاں دی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ جھک جھک کر زمین پر چلتے ہیں وہ آجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں ان کے ساری کے ساتھ حضرت کے نہ چال اللہ دی زمین تی دے ویچی جان آگ کڑ کے نہ چال آجزی کن ساتھ دے نہیں کہن دے انہیں موڑ کیا کیا لگ دا بابا تو منو جان دا نہیں جمعہ سون امام غزالی دے استاد دا فرمایا جان نوح اک کترہ نا پاک سے وجود بنا ہے تیرا جو کپڑے پہ لاک جائے تو دوئے بغیر پاک نہیں ہوتا جو منی کی صورت میں خارج ہو جائے تو بندہ جب تک گسل نہ کرے وہ پاک نہیں ہوتا فرمایا یہ تیری ابتدا ہے اور کپڑر کی سڑی ہوئی مٹی تیری انتہا ہے جانتا ہوں تجھے وہ نوجوان غص آگر زمین پر گیرا اور جب خوش آیا تو ان کے جملے کا یہ اثر ہوا کہ راب نے ظاہر بھی منبر فرما دیا راب نے ان کا باتل بھی منبر فرما دیا آکڑ کی سبات کی تکبر کی سبات اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو آجزی افتیار کرتے ان کے ساری توجہ ہے آپ کی میرے نبی جدو مراج تے گئے سبانہ اللہ بولو سرکار ہوتھے گئے سوال کھوی کھوی نہیں گیا اللہ دیا خزانی کسے شہدی کمی کوئی نہیں باقی دیا خزانی دوسرا محمد کوئی نہیں ذات مصطفیٰ ایک ہے آگے تو کوئی تاب جاتا نا اگر دوسرا مصطفیٰ ہوتا جس اللہ سم دنا فتد اللہ فقان قاب قوسین او ادنا دیا خلب تام سیاہ بارز کی دی تو اسے کن نڈیا ہوئی آئیو فرمایا منو وہ سوڑے پتہ لگا جس رابطہ دست قدرت میرے دو مونڈے آنے بشکار آگے لگا دو مونڈے آنے فرمایا اللہ نے منو پوچھے سونے آنے یار کسے یار نو ملن جائے تو توفہ لے کے جان دا ہے تو میرے وقت کی لے کیا ایڈی دور ہوں جو آئے ہیں تو میرے تو بڑا تیرا محبوب بھی کوئی نہیں ساڑھے تو پکی یاری بھی کسے دی نہیں فرمایا تم کیا لے کر آئے سرکار نے عرض کی دی یار اللہ لے گئے آیا جڑا تیرے خزانیاں بھی نہیں اللہ جیز نے فرمایا میں مالک الملک ہر چیز ہے میرے خزانے میں اور محبوب آپ کہتے ہیں جو چیز تیرے خزانوں میں بھی نہیں جملہ سنے حسین کے نانے کا میرے آجزی تیرے دربار میں نہیں تکبر صرف تجھے زیب دیتا ہے بڑائی صرف تجھے زیب دیتی ہے ایک آجزی لے کر آیا ہوں اللہ نو توفہ انہا پسند آیا انہا پسند آیا رہا فرمایا مانگ سونیا کی مانگ نہیں سبان اللہ بولو دیتے اگلا جملہ آوی فرما مانگ کیا مانگ تیو مانگ تیرا کام ہے دینا میرا کام ہے سونیا مانگ کیا مانگ تیو رابط دیدار پہ آندا وے کچھ یاد رہند دی جد توفہ راب انہا پسند آیا اللہ نے فرمایا مانگ کی مانگ رہا تیار کی سونیا امت دی بخشش مانگ نام آئے میں اپنی امت کی ان کے گناہ میرے سامنے ہیں کمیاں کتایاں میرے سامنے ہیں کچھ بھی نہیں مانگ تیری بارگاہ میں صرف امت کی بخشش مانگ نے آیا ہوں میری امت گناہ نہ بیکھی میرا عرشت آمن بیکھی تم میری یار یلو بیکھی اللہ دی ذات نے فرمایا چل محبوبہ اور کوئی مانگ سبان اللہ بولو نہ اگلی وری سونے بڑی توجہ ستر ازار وری اللہ نے پوچھ کنی وری ایک دو ترے ترے زار ترے لکھ وری نہیں ستر ازار وری اللہ نے پوچھ سونے کچھ اور ستر ازار وری او دا کلام میں ایک کوئی رہ اللہ اللہ دی ذات نے فرمایا سونے پریشان نہیں تنو انہ اتا کرا انہی دیر تک میں اتا بو ای باندھ کر لگا جتا تا تا راضی ہو جائے جگ تک تا راضی نہ ہو جائے سونے بارز گتی سونے ہو تس ہی راضی ہو دے فرمایا جدو تک میرا ایک بھی امتی دوزخ بچ رہا میں راضی ہونی نہیں لگا فرمایا راضی اس وقت ہوں گا جب میرے ساری امت کو وہ بغیر عصاب کے جنت اتا فرما دے گا یہ ہے آجزی آجزی اتنا عظیم آپ نے تخت چھٹ دیتا جنہوں ساٹ لگنی ہیں انہوں سو کتاب پڑھ کے نہیں لگ دی انہوں ایک جملے نالی لگ جان دی خاندانی بادشاہ آیا ایک دیرے مال وی جس ہوتے نا کوٹھے دے کس تورن دی آواز آئی انہیں نوکر 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 چھوڑ چاہے دے ٹون نا پہ اوٹ کڑا چاہے دے آپ نے انہوں فرمایا چلے اوٹ بھی چھتا دے لبے انہیں ایک گال فر تم ہی یاد رکھیں جی اوٹ چھتا دے نہیں لبدا راب بھی نرم بستریاں دے نہیں لبدا راب بھی نرم بستریاں دے ڈاڈ نرم بادشاہ دے راب راب دے راب ڈکن دے امد نوی اسی دے بادشاہ دے سامنے آگے حلیفہ حرون رشید دور ویجنا دے